یہ سنتوں کو ساری دنیا میں زندہ کر دیا انہیں کو کہتے ہیں یہ غصت آخر رسول ہیں جو جان مال میں بھی چارڈ گیا تھا کیمرون گیا تھا سوڈان گیا تھا میرے گھر کی قسم ایک دن گزارنا اتنا مشکل ہو رہا تھا یا اللہ یہ دن کب ختم ہوگا پھر اگلے دن آتا یا اللہ یہ دن کب ختم ہوگا اتنا مشکل علاقہ ہے اتنا فرق ہے معاشرت اور زندگی کا تین ہفتے ہیلی میں گیا تھا اور میرے لئے تین ہفتے سال بن گئے تھے وہاں جہاں میں تین ہفتے مشکل سے گزارا وہاں پاکستان سے جماعت تبلیغ والے سال سال پیدل شل رہے ہیں سال سال پیدل شل رہے ہیں کہ اس سے رسول میں گئے ہیں گسا کے رسول دن گئے ہیں اب کیا بادشاہی ہے بھائیوں کچھ اپنی عقل بھی استعمال کیا کروں میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا میں نے کہا اللہ نے میرے نبی کے پاس نو بکریاں سی دسٹیاں بکرا تھا ان کے نو بکریاں تھی میرے نبی کی ان کے نام لکھے پڑے ہیں اور دسما بکرا تھا اس کا نام تھا یمن ان میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی جس نے تفصیل میرے اللہ نے لکھ رہا ہی ہے یہ میں بہن کر رہا تھا آپ کے اونٹ تھے ایک نام تھا عسکر ایک نام تھا سالف دو اونٹ تھے چار اونٹ نہیں تھیں ازبا جدہا شہبا قسوہ دو خچر تھے ایک نام تھا دلدل ایک نام تھا سردہ دو گدے تھے ایک نام تھا افیر ایک نام تھا یافور یافور گدہ خیبر کی جنگ میں جب مال غنیمت کٹھا ہیا تو اس میں یہ گدہ آیا مال غنیمت میں جانور میں تو یہ گدہ آگے بڑھ گیا پر گئنے کہا یا رسول اللہ میں اس نصر سے ہوں جس پر نبیوں نے سواری کی میں اس نسل کا آخری بشا ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہیں آپ مجھے اپنے حصے میں لے لیں تو آپ نے یافور کو مال غنیمت ممے سے اپنے حصے میں لے لیا یہ یافور آپ کے بڑے کام کرتا تھا کبھی آپ کسی کو بلانا ہوتا اور موقع پر کچھ شخص موجود نہ ہوتا تو آپ یافور سے کہتے یافور جاؤ عمر کو بلاو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تو یافور جوڑ لگاتا اور جا کر سیدھا عمر کے دروازے پر تکر مارتا کھوتے تھی تکر تو جب بھردر ہوتے تو صحابی باہر نکلتا تو آگے یافور کھڑا ہوتا تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں یافور تھا میرے نبی کا گدا جس دن میرے نبی کا انتخاب ہوا تو یافور بھی مدینے کی گلیوں میں ہوتا تھا اور بھاگتا تھا اور روتا تھا اور بھاگتا تھا یہاں تک کہ اسے صبر نہیں آیا اور ایک کمی میں سلانگ لگا کے مر گیا اور آپ کی اونٹنی ازباب ادھر میرے نبی فوت ہوئے ادھر اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا اور پانی پینہ چھوڑ دیا اور آنسو بہنے لگے اور روتے 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 ازباب مر گئیں مر گئیں پھر آپ کے گھوڑے تھے پیراز لزاز لحیب سجل مرتجل مرتجز سکف سبح ورد یافو یادو یہ آپ کے گھوڑوں کے نام ہیں یہ ایک بیان میں میں ایک تفسیر دنا رہا تھا کہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام یہ اوٹوں کے نام یہ کچھروں کے نام یہ گدوں کے نام یہ ایک بڑا زمیدار علاقے کا بیان سمراہ تھا وہ بیان کے بعد اپنے گاؤں گیا اور اپنے مسجد کے مولی صاحب کو بولا کر کہنا گا مولی صاحب نے مسئلہ دست ہو اپنے نبی دی بکریان دے نام کی ہیں وہ کہنا گا بکریان دا نا تا ہوندہ ہی کوئی نہیں بکریان دا تا نا ہی کوئی نہیں ہوندہ وہ کہنا ہی کوئی نام ہے مجھے بتاؤ وہ کہیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تم کیا پوچھ رہے ہو ان کا بات یہ ہے تو تو نے آج تک مجھے گمراہ رکھا کہ تبلیغ والے اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ابھی ان کے معجوی کو سن کے آ رہا ہوں وہ تو اس کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں اس نے بکریوں کے نام بتائے گوڑوں کے نام بتائے خجروں کے نام بتائے گزوں کے نام بتائے تم نے مجھے آج تک دھوکے میں رکھا پھر اس نے دف دن ہمارے ساتھ لگا ہے پانچ وقت کا نمازی بن گیا میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو اپنا لو یہ جہان بھی تمہارا وہ جہان بھی تمہارا یہ سیکھنے سے آئے گا یہ سیکھنے سے آئے گا میرے بابوں کی زندگی میں دو چیزیں خلاصے کے دور پر خلاصے ایک عبادت جس میں نماز سب سے سر فیرستہ ہے جہلم میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ رہے نماز اللہ سے جڑنے کا ذریعہ کربلا کا سورت فرق آ چکا ہے اور یوں گھلا ہے اور ظلم و ستم کی وہ کہانی لکھی جا رہی ہے نہ پہلے لکھی گئی نہ بعد میں لکھی جائے گی اور دس پندرہ شہید ہو چکے ہیں بہتر بودر نفیس خدسیہ ہیں اور نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو حسین علی مخام اپنے لشکر کے جائے طرف کے سردار زہر من القین کو جلا کر سرماتے ہیں زہر ان سے کہو تھوڑے دیر کے لیے جنگ روک کر مجھے نماز پڑھنے لیں اس کے بعد جو منزی کر لیں تو زہر نے کھوڑا آگے بٹھایا اور شمر سے کہا کہ جنگ تھوڑے دیر کے لیے روک کر ہمیں نماز کرنے لوں اس شمر نے کہا ہم تمہیں نماز میں پہ اثر کریں گے جنہوں نے واپس آخر پر ارس کی کہ وہ نماز کیلئے جنگ بند کرنے پر تیار نہیں ہیں تو وہ فرماکے اچھا کھوڑا دیر کے لیے پر نام کہیں موت تو سر پر ہے جنگ تیار ہے اور وہ دراجر سے کھڑے ہوئے ہیں بچے کہ چھوڑ لو نہیں نہیں اگر یہ نماز چھوٹ جاتی انہیں کوئی سر نہیں پڑھتا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں انہیں کوئی فرق نہ پڑھتا ہمیں فرق پڑھتا کہ ہمیں پیغام نہ پہنچتا اور جھیل والوں کو پیغام پہنچانا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے نماز وہ چیز ہے جو زیر خنجر بھی نہیں شور سے جو کربلاوں میں نہیں شور سے تم جگانوں پر شور دیتے ہو جو کربلاوں میں نہیں شور سے یہ ڈراما دیکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ کربلاوں میں نے شور سے یہ ڈراما دیکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ بضبخت ہے یہ نیس شرکت کے لگل ہوئے یہ نیس دیکھنے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں کربلا قائم ہے سردھر کی بازی ہے آل رسول کا خون بے رہا ہے ساری کائنات کا افضل ترین خاندان پہلے بیر پہلے رسول ہے آل رسول خون خون خانی صبح کا ہوگی بایا جا رہا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے ایسے نمازی تاریخ میں نہ پہلے دیکھے نماز میں دیکھے گی بدن تار تار اور ان کے سیارے اور انگلیوں کو ٹھوڑیں اور سینے میں تھیر نصب ہیں کمر سے خون جسم سے خون انگلیوں سے خون پاؤں سے خون پنریوں سے خون اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مدی سے تیمم کیا کربلا کی مدی سے بھی پھاگ جاگے یا جیسے پاکیز انفرس تیمم کر رہے ہیں اور اللہ اکبر جب انہوں نے کہا تھا تو کیا کیا غلغلاء زمین آسمان میں مچا ہوگا اور کیا عرش کے دروازے ہلے ہوں گے ان کی تخدیر پر جب انہوں نے خجدے میں سر رکھا تھا تو زمین میں کیا کیا بوسے ان کی ہیر ہوں گے اور اس جہلوم والوں کو قیران دیا گیا کہ نماز یہ اوپر لی جاتے ہوئے نماز یہ اوپر لی جاتے ہوئے اور میرے نبی کا پیغام جو علیت قررت عین اسی صلاح میری آنکھوں کے خندک نماز ہے اور میرے نبی کا پیغام دنیا سے جاتے ہوئے میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ملازموں سے اچھا صدوق کرنا یہ دو پیغام آپ نے دیئے اصلاح وما ملکت ایمانو کن اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا چھوڑ دی نوے فیصد نے چھوڑ دی ہائے چھوڑ دی میں ابھی چاڑ سے روکے آ رہا ہوں سو فیصد لوگ نماز ہیں مرد اور عورت نماز ہیں میں نے عجب تماشا دیکھا بازاروں میں جماعت ہو رہی ہے مسجد دور ہے مان جا نہیں سکتے تو بازار کے اندر جگہ بنا کر ان کی مٹی بھرپری ہے کپڑوں کو لگتی نہیں تو کتنی جگہ میں نے دیکھا دکاندار دکانوں کے بیچ میں باجماعت نماز ہو رہی تو میں نے پوچھا مقامی سے یہاں کتنے فیصد لوگ نمازی ہیں کہا جی تقریباً سو فیصد ہیں احتیاطک کہتا ہوں 99 فیصد نمازی ہوں گے ایک سو میں نہیں پڑھتا ہوگا میں نے کہا میرے دیس میں تو سو میں نوے بے نمازی ہیں کوئی سو میں تک پڑھنے والے ہیں وہ بھی ٹکرے مار کے پڑھنے والے ہیں کوئی نماز کو بنانے والا ہوتا کوئی سوارنے والا ہوتا کوئی مزلے کے پڑھنے والا ہوتا وہ تو ہے ہی کوئی نہیں تو میرے محمود کی زندگی کے دو بے شمار شیرت تو ایک سمسندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں ساری شیرت کا خلاصہ بتا رہا ہوں خلاصہ دو باتیں دو باتیں ایک نماز بنا لو نماز بنا لو نماز بنا لو ایک نماز نہ چھوڑو سردیوں میں کہا جی سردی لگتی ہے پانی زندہ ہے گرمیوں میں نید آئی ہوتی ہے آنکھ نہیں کھتی ہے کیسے لچن عذر ہوتے ہیں تو میرے نبی کا آخری پیغام نماز دوسرا پیغام ساری شیرت کا خلاصہ دو باتیں ایک نماز دوسرے اخلاق اے میری امت اے میری امت اپنے اخلاق بنا لو اپنے اخلاق بنا لو اپنے اخلاق بنا لو معاف کرنا سیکھو در گزر کرنا سیکھو چک رہنا سیکھو اختلاف رائے کو برداشت کرنا سیکھو دوسرے اخلاق lone